اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں الیکشن کے بعد ایکزیٹ پول میں واضح اکسریت حاصل ہونے کے امکانات سے حصلہ پا کر بی جے پی کو اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت والی ریاستوں میں ووٹ شماری میں حیرہ پھیڑی کا اندیشہ پریشان کرنے لگا ہے پارٹی نے پیڑ کو الیکشن کمیشن سے درقاس کی ہے کہ مغرب بنگال اوریسا کرناٹک مدیہ پردیش اور چھتیز گر میں الیکٹرانک وائٹنگ مشین کی حفاظت کے لیے سیکریٹی سخت کی جائے اور ووٹوں کی گنتی کا کام الیکشن کمیشن کی نگرانی میں شفافیت بردتے ہوئے محفوظ دھنگ سے یقینی بنایا جائے بی جے پی کے خداور رہنوہ اور مرکزی وزیر نرملا سیتارامان اور پیوش گوہل نے نرواجن صدن میں چیف الیکشن کمیشن اور دیگر کمیشنروں سے ملنے کے بعد صحافیوں سے کہا کہ انہوں نے مغرب بنگال میں ساتوں مرحلوں میں ہونے والے تشدد کے مقامات کی تفصیلات دی ہے اور وہاں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے لوگ سباہ الیکشن کے ایکزٹ پول کے نتائج کے بعد مرکز کے ساتھ ریاستوں میں بھی سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے مدیہ پردیش میں بی جے پی نے کملنات حکومت کے اقلیت میں چلے جانے کا دعویٰ کیا ہے اپوزیشن لیڈر گوپال بھارگو نے گورنر کو مکتوب لگ کر اجلاس بلانے کی مانگ کی ہے وہیں حکمرہ پارٹی نے بی جے پی پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی حکومت مضبوط ہے کانگریس لیڈر مکیش نائیک نے کہا کہ ہماری حکومت مضبوط ہے بی جے پی دن میں خواب دیکھنا بن کریں مالے گاؤں بم بلاسٹ کی ملزمہ اور بھوپال لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کی امیدوار سادھ بھی پرگیا سنگھ تھاکن نے الیکشن کے دوران اپنے بیانوں کو لے کر معافی مانگی ہے اس نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ الیکشن کے اختتام کے بعد اب وقت ہے مراقبہ کا اس دوران میرے لفظوں سے ملک کے عوام کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں اور ایک کس پہر کے خاموشی اختیار کر رہی ہوں جمعو کشمیر میں کام کرنے والی حقوق انسانی کی دو معروف تنظیموں نے ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابعہ جمعو کشمیر میں فوج کے ہاتھوں ٹوچر کے شکار ہونے والوں میں سے ستر فیصد عام شہری ہیں جبکہ ٹوچر متاثرین میں سے گیارہ فیصد کی موت واقع ہوئی ہے ریپورٹ میں اخوام متعدہ کہ ہائی کمشنر براہ حقوق انسانی سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کشمیر میں ہو رہے ٹوچر کی تحقیقات بین القومی سطح پر کرائیں نیز حکومت ہند سے بھی تاقید کی گئی ہے کہ وہ ٹوچر کے خلاف اخوام متعدہ کے کنونشن کو تسلیم کریں اتفردریش کے وزیرالہ یوگی عدیتینات کے خلاف عدالت میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس پر منگل کو سمات ہوگی یہ عرضی ایک سماجوازی لیڈر نے دائر کی ہے جس میں یوگی پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے انتخابی جلسوں کے دوران سماجوازی پارٹی چیف اکیلیش یادو وار بی ایس پی سپریمو مائیواتی کے خلاف نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اتحادی لیڈران و کارکنان کو ذہنی تکلیف پہنچی ہے راہستان ہائی کورٹ نے مشہور کالے ہیرن کے شکار کے معاملے میں اس معاملے میں آئندہ سمات کے لیے آٹھ ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے عدالت میں سمات کے دوران سرکاری وکیل محیم پال سنگھ نے بتایا کہ نیلیم کے علاوہ ابھی تک دیگر شریک ملزمین کو نوٹس محصول نہیں ہو پائی ہے اس پر عدالت نے سبھی شریک ملزمین کو نئے سیرے سے نوٹس جاری کر کے آٹھ ہفتوں میں اپنا جواب پیش کرنے کا حکم دیا ہے لوگ سبہ انتخابات کے نتائج سے دو دن پہلے سرکردہ اپوزیشن خائدین کا ایک اجلاس آج ہو رہا ہے جس میں سیاسی صورتحال اور حکومت کی تشکیل کے لیے غیر انڈیئے اتحاد کے دعوے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اپوزیشن کو متعید کرنے کی کوششوں کے درمیان آندرہ پردش کے چیف نشتر اور تلکو دشن پارٹی کے لیڈر چندرہ وابو نیڈو نے کولکتہ میں ممتاب انرجی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کیا اور مولک فیصلے کی صورت میں غیر ویجبی حکومت کی تشکیل کے بارے میں غور کیا انہوں نے مولک فیصلے کی صورت میں مرکز میں غیر ویجبی حکومت کے امکان کے بارے میں بات کی تلنمول کانگریس کے درائے نے یہ بات بتائی نیڈو نے امرواتی سے کولکتہ پہنچنے کے بعد مہاگٹ بندن کی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں مہمتاب انرجی کے ساتھ پائنٹالیس منٹ طویل ملاقات کی ایک ایسے وقت جب اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن پر جانیبداری کا الزام لگا رہی ہے سابق صدر جمہوریہ رنب مکھرجی نے الیکشن کمیشن کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار ونیس کے لوگ سبا اندقابات بہترین انداز میں منقید کیے گئے ایک کتاب کی رسم اجراء کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشنر سوکمار سینس سے لے کر موجود ہے الیکشن کمیشنر تک یہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے مدراز ہائی گوٹ نے آج ہندو انتہا پسند ریمارک پر اداکار سے سیاستدہ بنے کامل حسن کی سردنش کی اور کہا کہ کسی مجرم کو اس کے مذہب یا ذات پاس سے پہچاننے سے یقیناً لوگوں میں نفرت کے بینچ بہت جائیں گے یہ انتخابی ریالی میں اپنے متناظر ریمارک کے لیے درج کیس میں کامل حسن کو درخواست پیش کی زمانت دیتے ہوئے ہائی گوٹ کی مدراز بینچ کے جسٹس آر پوگالہ اندی نے یہ بھی کہا کہ نفرت پر مبنی تقاریر اب ایک عام بات ہو گئی ہے کامل حسن کو مہاتمہ گاندی کے خاتل نطور آم گوٹ سے کے بارے میں آزاد ہندوستان کے پہلے انتہا پسند ریمارک کے لیے ان کے خلاف درج کیس کے سلسلے میں اپنی گرفتاری کا اندشا تھا ان کے خلاف ہندو منانی تنظیم میں شکایت دش کر رہی ہے خواتین کے قومی کمیشن نے لوگ سبا انتخابات کے ایکزیٹ پولز کے بارے میں اداکارہ ایشوری ارائے کے تعلق سے ایک ٹویٹ شیئر کرنے پر اداکار ویویک اوبرائے کو نوٹیس جاری کی ہے ویویک اوبرائے نے خواتین کمیشن کی نوٹیس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس میں غلط کیا ہے کسی نے نیم ٹویٹ کیا اس پر مجھے ہسی آگئی دو ہزار کے اوائل میں سابق میس وولڈ کے ساتھ ویویک اوبرائے کا رومانی تعلق تھا اس پوست میں ایجیٹ پولز کا تقابل ایشوری ارائے سے کیا گیا ہے خواتین کمیشن نے کہا کہ یہ پوست انتہائی دلازار غیر اخلاقی اور خواتین کے تعلق سے توہین آمیز ہے جس میں ایک کمسین بچی کی تصویر کا بھی استعمال کیا گیا خواتین کمیشن کی صدر نشین ریکہ شرما نے کہا کہ ویویک اوبرائے کو اس کے لئے سوشل میڈیا پر معافی مانگنی چاہیے ورنہ ہم ان کے خلاف کاروائی کا جائزہ لیں گے اس پوست پر کئی فلمی اداکاروں نے بھی تنقید کی ہے جن میں سونم کپور اور اورمیلا مارٹنگر بھی شامل ہیں پیلیٹ گنز کے متاثرین کے ایک گروپ نے جو وادی کشمیر میں گوشتا چند برسوں میں امن وزبت کی صورتحال کے دوران زخمی ہو گئے تھے آج سری نگر میں احتجاج کیا اور سیکریٹی فورسز کی جانب سے پیلیٹ بندوخوں کے استعمال پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کیا پیلیٹ متاثرین ویلفر ٹرسٹ کے پرچم تلے احتجاجیوں نے پولیس اور نیم فوجی فورسز کی جانب سے وادی میں پیلیٹ بندوخ کے مسلسل استعمال کے خلاف یہاں پریس انکلیو میں احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ پیلیٹ بندوخوں کے مسلسل استعمال سے مزید افراد اندھے ہو سکتے ہیں ہندو مہا سبا کے کارکنوں نے سوریا مکی حنومان مندیر میں یوم پیدائش کا جشن منایا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا سورت کے پولیس کمیشنر ستیس شرما نے یہ بات بتائی رامپور لوگ سبا سیٹ واضح طور پر آزم خان کے اثر والی سیٹ ہے اس بار یہاں مقابلہ اس لئے دلچسپ ہے کیونکہ سماجوازی پارٹی کے آزم خان اور سماجوازی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں آئی جیا پردہ کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے دونوں زبانی جنگ کر چکے ہیں وائٹنگ قتم ہونے کے بعد نیوز ایٹین ایکزیٹ پول مبنی اندازے کے مطابق اس سیٹ پر سخت مقابلہ ہے یہ سیٹ فنستی ہوئی نظر آ رہی ہے پلحال اس سیٹ سے کسی کے جیتنے کے واضح آسان نظر نہیں آ رہے ہیں رامپور ایسی لوگ سبا سیٹ ہے جہاں سے الیکشن جیت کر مولانا بول کلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے تھے جرمن خومی ٹیم کے سابق کھلاری محسود عوزل نے ترک صدر کے ساتھ روزہ افطار کیا اسٹنبول میں افطار کے بعد عوزل نے صدر عدگان کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھایا ترکی کے تاریخ شہر اسٹنبول میں محسود عوزل اور ان کی منگیتر آمینہ کلسی نے صدر رجب تیبردگان کے حمرائد روزہ افطار کیا اس افطار اور عشائیہ کی میزبانی ترک صدر نے کی تھی کھانے کا احتمام عثمانی دور حکومت کے ایک یادگاری مقام دولمبہ باشی محل میں کیا گیا سعودی عرب کی ائر ڈیفنس فورس نے آج صبح حوزیوں کی جانب سے داغے گئے دو بیلسٹک میزائل فضاء میں ناکارہ بنا کر مکہ مکرمہ اور جدہ شہروں کو بڑی تباہی سے بچا لیا ایک میزائل کو سعودی شہر طائف کی فضائی حدود میں تباہ کیا گیا میزائل کا حدف مکہ مکرمہ تھا جبکہ اینی شاہدین کے مطابق دوسرا میزائل جدہ کی فضائی حدود میں ناکارہ بنایا گیا امریکی صدر ڈرونالڈ ٹرمپ نے ایران کو اب کی بعد ایک ایسا انتباہ دیا ہے جس نے ساری دنیا کو یہ سونچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ امریکہ آخر ہر ملک کے ساتھ جھنگ کیوں کرنا چاہتا ہے ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ کو دھمکانے کی کبھی کوشش بھی نہ کرے اگر ایران نے امریکہ پر حملہ کرنے کی جورت کی تو اسے نصف و نابط کر دیا جائے گا تلنگانہ حکومت نے ماہ رمضان مبارک کے دوران شہر اور عزلہ کی جملہ 832 مساجد میں دعوت افطار کا احتمام کا فیصلہ کیا ہے حکومت کی جانگ سے چار لاکھ پچاس ہزار افراد کے لیے دعوت افطار کا احتمام کیا جائے گا اور اتنی ہی تعداد میں غریب مسلمانوں میں رمضان گفٹ پیکٹس تقسیم کیا جائیں گے حکومت نے زلہ کلیکٹرز کو دعوت افطار اور گفٹ پیکٹس کی تقسیم کی ذمہ داری دی ہے انتقابی ذابطہ اخلاق کے نفاظ کے سبب اس پرگرام کے آغاز میں تاقیر ہو سکتی ہے حکومت نے پہلے 18 میں کے بعد تقسیم کی تاریخ تحقی کی تھی بتایا جاتا ہے کہ آئندہ ہفتے سے دعوت افطار اور تقسیم کی کاروائی شروع کی جائے گی سیکریٹری اقلیتی بہبود اجیش مشرا نے احکامات جاری کرتے ہوئے گریٹر ہیدر آباد اور عزلہ میں مساجد کی نشائندہی کے علاوہ ذمہ دار روزہ داروں کے نام جاری کیے ہیں 23 میں کو پارلیمانی انتقابات کے ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر ہیدر آباد سیٹی پولیس کی جانب سے مراکز رائے شماری کاؤنٹرز پر تین ٹائٹ سیکریٹی تینات کی جاری ہے ہیدر آباد سیٹی پولیس کی جانب سے ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر امتنائی حکامات نافذ رہیں گے پولیس کمیشنر ہیدر آباد انجنی کمار اور کمیشنر جی ایچ ایم سی داناکیشو نے ہیدر آباد و سکندر آباد کے پارلیمانی حلقوں کے رائے شماری کے مراکز کا معینہ کیا اور سیکریٹی کا جائزہ لیا ریاست تلنگانہ میں واقع اہم ترین زخیرہ آپ ناغرزنا ساگر پروجیکٹ کی ستیاب میں تشویشناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے اقل ترین ستیاب سے صرف ایک فٹ پانی ہی اضافہ پایا جارہا ہے ناغرزنا ساگر پروجیکٹ کی اقل ترین ستیاب پانسو دس فٹ رہنے پر فیل وقت ستیاب پانسو گیارہ فٹ تک کمی واقع ہو چکی ہے جبکہ ناغرزنا ساگر پروجیکٹ میں تین سو بارہ ٹی ایم سی پانی کا زخیرہ پایا جانا چاہیے لیکن فیل وقت ناغرزنا ساگر میں صرف ایک سو تین تیس ٹی ایم سی پانی کا زخیرہ ہی پایا جاتا ہے جناب آمین علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو کمدنی دیوی کیر سینٹر کوکٹ پلی سے ڈاکٹر منجولہ کا مراصلہ اصول با جس میں سلطانہ بیگم عمر 35 سالہ جو دعا خانے میں محمد حفیث و تین ساکین اتاپور کے ذریعے علاج کے لئے شریک کی جس کو مرض کینسر تھا دوران علاج ان کا انتقال ہو گیا جس پر تتفین کی ترخواست کی گئی بعد ادائی فرائض ان کی تتفین قبرستان تھرسر شاہ بنسی لال پیٹ سے کمرباد میں سید عبدالمنان حمد عبدالجلیل اور سمی اللہ مجید سنی پوری کی سرپرستی میں عمل میں آئی ریاستہ تلنگانہ میں جاریاں ماہ 25 میں سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹ ایمتحانات کو تلنگانہ ریاستی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نے پھر ایک بار ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ملتوی شدہ ایڈوانس سپلیمنٹ ایمتحانات کا 7 جن تا 14 جن تک انعقاد عمل میں لائے جائے گا اور 15 جن تا 18 جن تک انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل انتحانات منعقید کیے جائیں گے سیکرنیٹری تلنگانہ ریاستی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن آشوک نے یہ بات بتائی کانگریس کے سینئر قائد اور صحابق لو لیڈر محمد علی شبی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجد یقانہ امبرپیٹ کے مسئلے پر اپنے موقف کی وضاحت کریں انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک کا ایک دہا مکمل ہو چکا ہے لیکن حکومت کی جانب سے دیئے گئے تحقن پر عمل آوری کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر کا آغاز نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ ایک طرف وزیر داخلہ اور وغبورڈ اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر مسجد کی موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہائی کورٹ میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے مسجد کے وجود سے انکار کر دیا اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں میں کس کے موقف کو درست مانا جائے ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل کا موقف بھی ضرور خرار پائے گا کیونکہ حکومت کی منظوری کے بعد ہی ایڈوکیٹ جنرل اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے متعلق ایک حساس مسئلہ پر کیسی آر مجرمانہ خامشی اختیار کرتے ہو مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کر رہے ہیں شبیر علی نے کہا کہ وقف ریکارڈ میں مسجد کی موجودگی کے بعد گریٹر ہیڈر آباد ملسپل کورپریشن کے جانب سے مسجد کو شہید کرنا اور غیرمجاز خوابیدین کو محافظہ ادا کرنا بات سے افسوس ہے